اسلام علیکم آپ سب لگ کیسے ہیں جی آج صبح صبح میں آپ کے سامنے جوڑے میں میں ناشتہ کر رہی تھی سیلڈ کر رہی تھی ناشتہ میں ٹونہ تو آج کچھ کرنے کو تھانی منڈے ہے ویک کا فرس ڈے ہے بچے سکول ہیں اور بس ابھی لنچ کروں گی اس کے بعد پھر میں کھانا بناوں گی آج میں دال بناوں گی اور دال بنانے کے بعد دال چاول بنانے کے بعد پھر بچوں کو لیں گے سکول سے اور وہی روٹین سپارا سکول ہوم وک اور سب کچھ تو میرے ساتھ اس طرح ہی رہیں پورا دن میں آپ کو دکھاؤں گی آج میں کیا کروں گی یہ بہت مزی کی سیلڈ ہے تونہ سیلڈ بہت نائس ہے مزہ ہا رہا کھانے کا شرائد میں نے کافی دن میں بعد سیلڈ کھا رہی ہوں نائس ہے تونہ بھی بہت فریش ہے بہت نائس ہے آپ کو ٹرائے کریں اچھی ہے میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ سے اپنی ہی روٹین شیئر کر لوں آج تو میں کرنے لگی تھی بالوں میں اویلنگ تو میں بالوں میں لگاتی ہوں کوکونٹ اویل اور بلیک سیڈ اویل ٹھیک ہے تو یہ آپ میں لیتے ہوں آپ کو جہاں سے بھی ملے کوئی بھی اچھی شوپ سے تو آپ لے لیں کوکونٹ اویل جلدی ملٹ ہو جاتا گرمیوں میں بس تھوڑا سا ایسے رکھوں گی اپنے ہاتھ پہ اور بلیک سیڈ اویل کے 2-3 ڈروپس اور اس کو مکس کروں گی اور اس طرح لگاتی جاؤں گی ٹھیک ہے اس کو میں تقریباً رکھوں گی 2-3 آور 30 منٹ بھی رکھ لیں تو تو 2-3 آور پھر میں شاور کروں گی اور شاور کرنے کے لئے میں کون سا شیمپو یوز کرتی ہوں اور شیمپو کے بعد میں بالوں کو کیسے اپنے والیم میں لاتی ہوں کون سا سپری یوز کرتی ہوں سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گی تو آج آپ میرے ساتھ اسی طرح بنے رہیں تو میں آپ کے ساتھ اپنی ہیئر روٹین شیئر کروں گی ٹھیک ہے اس طرح روٹس میں لگانے کے بعد یہ جو آپ کے پورس ہیں اس کے ساتھ آپ اس طرح راؤنڈ راؤنڈ کا مساج کریں اپنے روٹس میں یہ اس طرح کو نظر آرہا ہے اس طرح مساج کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنے انس پہ بھی لگانا ہے کیونکہ کوئی آدھا ہے میں نے بلیچ کیا تھا اپنے بالوں کو نیچے سے تو موسٹریز کرنا بالوں کو بہت ضروری ہے تو اسی طرح میں تھوڑا سا اوئل لوں گی کوکورناٹ 2-3 ڈروپس بلاک سیڈ آئل کے ڈالوں گی کیونکہ بہت مہنگا ہے اس طرح ہاتھ پہ لگانے کے بعد اس طرح میں نیچے بھی اس طرح روٹس پہ لگانے کے بعد نیچے ایجز پہ بھی لگا دوں گی ٹھیک ہے تاکہ میرے پاس اچھی طرح سے موسٹریز ہو جائے ٹھیک ہے اس طرح اب میں اس کو باندھوں گی بالوں کو 2-3 آور کے بعد کوم نہیں کرنا ہم نے اسی طرح ان کو رف ٹائ کر دینا کوم بالکل نہیں کرنا باقی جو اوئل بچا وہ میں بال نہیں آئیں گے فکرنا کہ موسٹریز ہو جائے گا اور پھر اب 2-3 آور کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی میں کون سا شیمپو اور جب میں واش کرنا لگوں گی اور پھر شیمپو کے بعد میں کون سی ہیٹ پروٹیکنگ سپری اور کون سی وولیم سپری کیا یوز کرتیوں ٹھیک ہے جی جناب آج میں آپ سے شیئر کری تھی اپنی روٹین اپنے بالوں میں روٹس میں اور سارے نیچے والے بالوں میں سب میں لگا تھا کوکونٹ اوئل اور میں نے لگا تھا بلیکسیڈوئل کھوپری کا دیل اور بلیکسیڈوئل کھونجی کا دیل آپ آدھا گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اوور نائٹ اور پورا دو تین گھنٹے رکھیں آدھا گھنٹے بھی اناف ہوتا ہے اب میں جو اپنے بالوں کے لئے یوز کرتی ہوں یہ ہیر برسٹ کا شیمپو اور ہیر برسٹ کا شیمپو اور ہیر برسٹ کا کنڈیشنل یہ میں لگاتی ہوں ٹھیک ہے بلکل تھوڑی سی اماؤنٹ بلکل ففٹی پنس کے جتنا میں لیتی ہوں دو دفعہ میں اپنے بال شیمپو سے بوش کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں دو تین منٹ کے لئے کنڈیشنل رگا رہنے دیتی ہوں بالوں میں اور پھر اس کے بعد کنڈیشنل کو رنز کرتی ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کے بعد ایبری ڈے میں یہ ہیر برسٹ کے نا یہ بھی لیتی ہوں کیپسل لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ بالوں کے لئے بہت اچھے ہیں یہ ویٹامیند ہیں بالوں کے لئے بالوں کو سٹرونگ کرتے ہیں گرنے سے بچاتے ہیں اور جو آپ کی جیسے ری گروت کرتے ہیں آپ کی بالوں کی تو یہ بہت اچھے ہیں یہ ہیلڈی ہے کے لئے بہت بہت نائس ہیں ٹھیک ہے اور جب میں شیمپو کر لوں گی بال کنڈیشنر کر لوں گی پھر اس کے بعد میں ٹاول ریپ کروں گی پھر اس کے بعد میں ٹاول ریپ کروں گی پھر میں ٹاول ریپ چھوڑوں گی اس کے لئے والوں میں نے بلوں کی پھر میں ٹاول ریپ چاہی ہوتا ہے ٹا ہیلڈی بھی بلوں کے بہت سٹرونڈی ہے یہ ہے والیم اور گروتھ اس کے لئے والیم اور گروتھ کے لئے بہت بہت نائس ہے بڑھ اس سے بالوں کو شاینی آئی ہیلدی ہو جاتے ہیں جب آپ حاصل روت پر آپ کو مشکلی اور بنام不会 smoking کی ضرورت ہے یہی کام کرتی ہے تو اس کے ریالوں کو منح دنگ ہوٹی ہے ل KIMوں میں남فر دیا بیولم بہت طرف پور چلوے میں اچھی ولاد ہے بات کے صennial پوروں میں انہیں بہت سمجھ کرتے ہو ریالوں میں مشکلل لوimme البود نہیں میں نے شیمپو کر لیا ہے اور میں نے اس طرح کے ٹاول ریپ میں اپنے بالوں کو ریپ کر لیا آپ بھی اسی طرح کا ٹاول ریپ یوز کیا کریں بالوں کے لیے بہت اچھا رہتا ہے نیچرل ڈرائی کیا کریں بالوں کو بلو ڈرائی مت کیا کریں لیکن اگر کرنا بھی پڑ جائے تو آپ اسی ہیر برسٹ کا ہے ایک سپری وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ شیمپو ہے اور کنڈیشنر ہے شیمپو کیا کنڈیشنر کیا اور آپ نے دکھائی کہ میں کون سی ٹیبلٹ لیتی ہوں ہیر کے لیے ہیر برسٹ کے لیے ہیں یہ بھی ہیر برسٹ کے ہیں اور اب میں اپنے بالوں میں یہ سپری لگاؤں گی یہ جو شیمپو اور کنڈیشنر ہے یہ بھی ہیر گروت کے لیے زبردست ہے آپ کے ہیر کو گروت کرتا ہے ڈیمیج اور جتنے بھی آپ کے دیڈ بال ہوتے ہیں ان میں جان ڈالتا ہے اور یہ سپری بھی یہ آپ نے شیمپو کرنے کے بعد بال جب آپ کا ٹاول ڈرائی ہو جائیں یہ جو ٹاول ریپ ہے اس کو آپ ٹین منٹس کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ یہ اپنے روٹس میں کریں اور لیندھ میں کریں یہ سپری تو آپ کے بال دیکھنا کتنے ہیلڈی شائنی اور آپ کو ہیٹ پروٹرکٹنگ سپری کی بھی ضرورت نہیں ہے بلو ڈرائی بھی کر سکتے ہیں بلو ڈرائی بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سٹریٹ بھی کر سکتے ہیں تو بہت بہت اچھی سپری ہے تو یہ آپ کو پینیسل میں بھی مل سکتی ہے آپ کو ہولینڈ ڈ بیرٹس میں مل جائے گا زبردست قسم کا یہ پروڈکٹ ہے ہیر برٹس کا تو آپ ضرور یوز کریں تو ابھی میں آپ کو یہ لگا کے نہیں دکھاؤں گی لیکن میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھا دوں گی کل کل میں یہ ویڈیو بناوں گی ماں سے دیکھ سکتے ہیں کہتنے شاہی اور اچھی ہیں خلوشیر میں آپ کو کل ایک مل سکتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے والد اس کے بعد کیسے لگے دیا ہیں اوکی اللہ ڈای 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 ڈایڈا اور ٹھی ڈای ڈایڈا ڈایڈا ڈای ڈایڈا 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 ایڈا ڈایڈا